دیکھئے امامت کی جو شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس آدمی کو نماز کے فرائض اور ان چیزوں کا علم ہو جو نماز کے لئے لازم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی بظاہر شریعت کا پابند ہو اب گناہ دو طرح کے ہیں ایک زاہری گناہ ایک مخفی گناہ ایک آدمی ہے وہ گنے گار ہے لیکن وہ گناہوں کو چھپا کے کرتا ہے ایک آدمی ہے جو ظاہر میں گناہ کرتا ہے تو جو مخفی گناہ کرتا ہے اس کا معاملہ وہ جانے اس کا اللہ جانے جو ظاہر میں گناہ کرتا ہے اس آدمی کو با اختیار یعنی اگر مجھے اختیار ہے تو میں ایسے آدمی کو امام نہ بناوں لیکن اگر اس کو امام بنایا گیا ہے تو اس کے پیچھے پھر نماز پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے